میرے پاس سمیہ نہیں ہے یہ اسٹریٹمنٹ ہر ہفتے میں چالیس پچاس دیپاریوں سے سنتا ہوں مرے پاس سمیہ نہیں ہے یہ کہہ کے آپ بچ نہیں سکتے ہو میرا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سمیہ نہیں ہے اور میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے اس کا بزنس آٹومیشن اور ڈیلیگیشن ورنہ کبھی ٹائم نہیں ملے گا ٹائم ملے گا مرنے کے بعد بزنس میں آٹومیشن اور ڈیلیگیشن کیوں ضروری ہے ایک بزنسمن کے روپ میں ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہمارے بزنس میں زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کیسے ہیں زیادہ سے زیادہ سیل کیسے ہو انکم ارننگ کیسے ہو اس کے لیے ہمیں زیادہ زیادہ کال کرنا پڑتا ہے پمپلیٹ بینر باٹنا پڑتے ہیں ای میل اور مارکٹنگ کے دوسرے طریقے بھی اپلائی کرنا پڑتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ لگاتار مارکٹ سے ٹچ میں رہنا پڑتا ہے پرانے کسٹمرز کو بھی پکڑ کے روپ کے رہنا پڑتا ہے ان سے بھی ٹچ میں رہنا پڑتا ہے جو نئے کسٹمر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کا فالو اپ بھی لینا پڑتا ہے ساری اپ ڈیٹ اگر آپ کو ہی کرنا ہے آپ کو ہی دینی ہے آپ کو لینی پڑ رہی ہے تو آپ کیا کیا کریں گے مارکٹنگ کے آٹومیشن اور ڈیلیگیشن کا کام یہی سے شروع ہوتا ہے بزنس کے آٹومیشن کا کام یہی سے شروع ہوتا ہے جو بھی فائیو سٹپس ہیں جو بھی ہے لیڈ جنریشن ہے سیلز ہے مارکٹنگ ہے فینینس ہے جتنے بھی ہمارے ایسپیکٹس ہیں جہاں پہ ہم کو کام کرنا ہے اگر ہم ان کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس سے ایک بزنس میں ان کا بہت زیادہ سمیں بچتا ہے انرجی بچتی ہے برڈن بہت کم ہو جاتا ہے ان سارے کاموں کو آٹومیٹ کرنے سے آپ کو زیادہ ارننگ جنریشن ہوتی ہے زیادہ لیڈ جنریشن ہوتی ہے زیادہ لوگ زیادہ فالو آپ کر پاتے ہیں زیادہ لوگ زیادہ چیزوں کو اچھے دھنگ سے کر پاتے ہیں اس سے سیلز میں گارنٹیڈ بہتری ہوتی ہے تو یہ تو بات ہوئی صرف سیلز کی بزنس کے اور دوسرے کام بھی ڈیلیگیٹ اور آٹومیٹ کیے جا سکتے ہیں جس سے آپ کا کام بہت آسان بہت فاسٹ اور بہت ایفیکٹیو ہو جاتا ہے آرڈر لینے سے ڈیلیوری تک سرویس سے آفٹر سیلز سرویس تک مطلب ہے ایک سسٹم ایک ایسا سسٹم ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس میں ہر ٹیم میمبر اپنا کام آسانی سے اور بینہ کسی رکاوٹ یا کنفیوجن کے اپنا کام پورا کرتے ہیں یہ سب میں نے تقریباً پندرہ سو پلس سنس تھا ہوں اور بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد یہ پروونٹ ٹیکنیکس آپ جیسے سمال اور میڈیم بزنس اونرز کو سکھا کر انہیں گروت کرنے میں مدد کر رہا ہوں ریلی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں اچھے اور ٹیلنٹیڈ ویپاریوں کو اپنے ہی دھندے میں بندواں مزدور بنے ہوئے انہیں دیکھتا ہوں بچارے بینا کسی فریڈم کے اسٹریس اور ٹینشن میں صحت سے سمجھوتا کرتے ہوئے جب انہیں دیکھتا ہوں ریلی واقعی میں بہت پین ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے یہاں کیونکہ انہوں نے بزنس اسٹارڈ اسی لیے کرا تھا کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا زیادہ فریڈم ہوگی اور اتنا سب کر کے بھی دن میں صرف چوبیس گھنٹے ہی تو ہوتے ہیں اور بھائی کسی بھی صورت میں انسان بارہ گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں کر سکتا لگاتار آپ چودہ گھنٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایفیکٹیو نہیں کر پائیں گے دس سال تک لگاتار نہیں کر پائیں گے بول جائیں گے شریر ہی تو ہے کتنا کام لوگ ہے اس شریر سے اور میں نے دیکھا ہے پھر اس کے بزنس کے گراف کو ایک سیما تک بڑھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد گرتے ہوئے ایک ٹائم پہ جا کے وہ استر ہو جاتا ہے لیکن عمر کے ساتھ میں پھر وہ دھیرے دھیرے گرنے لگتا ہے کیونکہ صحت بھی جاتی ہے اس لیے میں نے یہ بزنس آٹومیشن اور مائنسٹ کورس بنایا ہے جس کا نام ہے ٹین ایکس بزنس بوٹ کیمپ بوٹ کیمپ میں لوگ پریکٹیکل کر کے فوج ہوتی ہے پولیس ہوتی ہے وہ سیکھتی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی پریکٹیکل نالیج ایف ورکشاپ ہے جس سے ویپاری اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں اور صرف بزنس ایکسپینشن اور گروت جیسے ٹاپکس پر ضروری کاموں پر فوکس کر سکتے ہیں وہ بھی کم وقت میں اور بینا کسی جھنجڑ کے یاد رکھیے جو لوگ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ چھوڑے کاموں میں نہیں الجے رہتے ہیں ایک بزنس میں ان کی سفلتا ہے اس بات پر نربہ نہیں کرتی کہ اس کے رہتے ہوئے بزنس کیسے چلتا ہے اس بات پر نربہ کرتی کہ اس کے بینا رہتے ہوئے اس کی ایپسنس میں بزنس کیسے رن کرتا ہے کیسے چلتا ہے کیسے گرو کرتا ہے ہم سب نے دیکھا ہے کہ چھوٹے اور مدنورگی ویفسائے بڑھتے تو ہیں لیکن جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم اور فریڈم کھو دیتے ہیں جس مقصد سے اس نے یہ چیز شروع کی کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ مالک ویفسائے کو نہیں بلکہ ویفسائے مالک کو چلا رہا ہے بزنس پوٹکیم پروگرام میں میرے دوارہ سکھائے گئے سٹیپس ایمپلیمنٹیشن تقنیقوں کو آسان طریقے سے کسی بھی ویفسائے کے مالک کو زیادہ ٹائم اور زیادہ فریڈم دے گا یہ میرا وعدہ دعویٰ گیرنٹی ہے تو آئیے اور اسے جوائن کریے آج ابھی Right now Click the button Right now Join now